بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری دنیا جانتی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رائیسی کے قتل کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا پتہ سب کو تھا پتہ ایران کو بھی تھا لیکن ثابت کوئی نہیں کر سکا تھا اور ایران تو اتنا خاموش تھا کہ اس ٹائم اس نے کنفرم کر لینے کے بعد بھی اپنے صدر کی موت کی اطلاع کسی کو نہیں دی اور وہ چھپ رہا لیکن اس قتل کے پیچھے کی جو ابتدائی ریپورٹس ہیں تحقیقات جو کی گئی ہیں اس کی جو ابتدائی ریپورٹس ہیں اس میں اب اسرائیل کا نام ثابت ہو رہا ہے کہ واقعی میں اسرائیل تھا پتہ تو سب کو تھا لیکن اب ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے اسرائیل اس لیے اس کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ اسی نے ہی اسرائیل پر حملہ کیا اور جب اس نے حملہ کیا تو باقی امت مسلمہ کے لیڈرز نے بھی یہی ٹرینڈ بنا لینا تھا انہوں نے بھی حملے شروع کر دینے تھے اور اس طرح اسرائیل کے گرد جو گھیرا تھا وہ تنگ ہو رہا تھا اور دوسری بات یہ کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کا اعلان کرنے جا رہا تھا کہ ایران اب مکمل طور پر ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرانے دور میں جب ایران اتنا طاقتور نہیں تھا تو اسرائیل آتا تھا اس کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر کے چلا جاتا تھا لیکن اس ٹائم ایران بہت آگے نکل چکا ہے ایران کے پاس بہت زیادہ ایڈوانسٹ ٹیکنالوجی آ جکی ہے انہوں نے تو اپنے ملک میں بیٹھوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا تو اسرائیل اس ٹائم کیسے ان کے ایٹمی پروگرام کو اڑانے آ سکتا تھا اس لیے بھی قتل کیا اور ان کا اعلان روک دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم رائیسی نے ہی اسرائیل پر حملہ کیا تھا ابھی جو حالیہ اسرائیل پر حملہ ہوا تھا تینس اور ڈرانس اور میزائل دھاگے کہتے جس نے اسرائیل کو ہٹ کیا تھا اس کا بدلہ بھی اسرائیل لینا چاہتا تھا اسرائیل کو پتہ تھا اسرائیل جانتا تھا کہ اگر وہ یہ قدم نہیں اٹھائے گا ابھی تو آنے والے وقت میں کئی سو حملہ ہوں گے اسرائیل پر دیکھیں ابراہیم رائیسی کے جو قتل کا معاملہ ہے اس میں اگر غور کریں تو ساٹھ فیصد ایران کی اپنی گلتی ہے کیونکہ ایران کو تو پتہ تھا کہ اسرائیل اس کے اندر تک گھوسا ہوئے اب وہ کیسے وہ ایسے کہ اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے تین ڈرانس اٹیک ایران پر کوشش کیے گئے مطلب کہ ایران کے اندر سے ہی ایران پر ڈران اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن جس کو ایران نے ناکام بنا دیا تھا ان کو تو پتہ تھا نا ان کو پتہ تھا کہ اسرائیل اندر تک گھوسا ہوئے وہ اپنے جو ایسیڈز ہیں وہ استعمال کر رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ ایران کو نہیں پتہ کہ ان کا قاسم سلیمانی آرمی کا سب سے بڑا جنرل مارا جا چکا ہے وہ بھی ایران کے اندر مارا تھا اسرائیل نے وہ کونسا اسرائیل میں گیا ہوا تھا وہ بھی ایران کے اندر ٹارگٹ کیا گیا تھا نا تو اس سارے معاملے میں ابراہیم رائیسی کو خیال رکھنا چاہیے تھا غیر ضروری سفر سے وہ جاتا ہی نہ نہ ایسا واقعہ پیش آتا ایسے جنگی ماحول میں جو کوئی سے فورس کر رہا تھا اس کا اپنا بندہ اسے پکڑ لینا چاہیے تھا جو ریپورٹس ہیں اب دادائی ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ابراہیم رائیسی کا جہاز جو تھا ہیلیکپٹر وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ دو اور ہیلیکپٹر بھی تھے لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ باقی دو ہیلیکپٹر اس کو کیوں کچھ نہیں ہوا ان کو موسم نے کیوں کچھ نہیں کہا اور ابراہیم رائیسی کے ہیلیکپٹر کو کیوں موسم نے خراب کر دیا دنیا اتنی پاگل نہیں ہے کہ آپ نیچر پر قدرت پر الزام ڈال دیں دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں آپ کی یہ نیچر پر الزام والے شوشے سائیڈ بر اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر اس ہیلیکپٹر پر کوئی حملہ ہوئے یا تو کوئی سائبر حملہ ہوئے یا لیزر سے حملہ ہوئے یا زمین سے ہی میزائل کوئی ہٹ کی ہے کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس اور جو ایوییشن کے ماسٹرز ہیں جو ایکسپرٹس ہیں جن کو ایکسپیرینس ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ابراہیم رائیسی کا ہیلیکپٹر تھا یہ گر کر دبانی ہوا بلکہ فضاء میں ہی ایک دم سے دباہ ہوا اور آپ کو پتا ہے ایک دم سے دباہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یا تو ہیلیکپٹر میں کوئی بوم رکھا گیا تھا یا میزائل نے ہٹ کیا یا لیزر حملہ ہوا یا پھر کوئی اور لیکن ہوا حملہ ہے موسم کی وجہ سے کوئی کریش نہیں ہوا اور حملہ بھی اسرائیل نے کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایران ان کو نہیں چھوڑے گا اور پتا بھی اسرائیل کو بھی چل چکا ہے ایران اب دو قدم آگے بڑھ کر اس سے بدلہ لے گا اسی لئے تو حماس کے لیڈر جب ایران میں آئے تو ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں آیات اللہ خمینے انہوں نے واضح طور پر ان کی کھلی حمایت کا اعلان کیا پہلے بھی تو ان کی حمایت کر رہے تھے ان کو اصلاف رام کر رہے تھے لیکن اب ایڈوانسٹ چیزیں ان کو پہنچانا شروع کر دی ہیں آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ اسرائیل کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے وہ اپنی ایران اپنی پروکسیز کے ذریعے حماس کے ذریعے حضب اللہ کے ذریعے اور حوصی باغیوں کے ذریعے اب اسرائیل کے خلاف گیرہ تنگ کرنے والا ہے اور ہر آنے والے دن اسرائیل پر نیا حملہ ہوگا اور ایران اس کو اندر سے کمزور کرے گا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باہر سے بڑا حملہ کر دے ایران اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی اس کی شروعات یہی سے شروع ہو چکی ہے کہ اسرائیل کی جو کابینہ ہے اس میں تقسیم ہو گئی ہے یعنی کہ جنگ کے حوالے سے ہر کسی کے اب الگ الگ رائے ہو گئی ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کس قدر اب اسرائیل کے خلاف کام شروع کر دیا گیا ہے